پی ایم سی بینک فراڈ کی گھٹنا کے بعد ریزر بینک پر اٹھ رہے سوال ڈیپوزیٹرز کو پیسے کیسے مل پائیں گے اور ایک لاکھ روپے کے ڈیپوزیٹ کور کو بڑھا کر کتنا کیا جائے جیسے تمام مددوں کو لے کر زی میڈیا سمادہ تھا برجیش کمار نے بات کی سہکار بھارتی کے فاؤنڈنگ میمبر اور ریزر بینک کے سنٹرل بورڈ کے میمبر ستیش مراتے سے پی ایم سی بینک سکرم کے بعد کوپرٹی بینکوں کو لے کر کافی ساری شنکائیں ہیں ریزر بینک سرکار ہر کوئی اس کے لیے ایک راستہ نکالنا چاہتا ہے آخر راستہ نکلے گا کیا اور کیا اور اپائے ہونے چاہیے اس بارے میں ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ہیں سہکار بھارتی کے فاؤنڈنگ میمبر اور ریزر بینک کے سنٹرل بورڈ کے میمبر ستیش مراتے جی مراتے سر سب سے پہلے جو بات ہوئی کہ ریزر بینک نے جو قدم اٹھایا وہ اتنا ہارش کیوں اٹھایا اور کیا اس کا اور راستہ نکالا جا سکتا تھا کیا ریزر بینک کو اور زیادہ سعودانیاں لینی چاہیے تھے پہلے کہ ایسی چیزیں نہ ہوں ایک تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو معاملہ سامنے آیا یہ پی ایم سی کے اورگنیزیشن سے ایک ویسل بلور آیا جو ریزر بینک کو جا کر سب جانکاری اس نے دی اور انہوں نے جانکاری لی اور ان کو جب جان میں آیا کہ the matter is pretty serious تو serious situation کے لیے you need a serious answer a strong answer strong response کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ویڈرال کے اوپر کیوں آپ نے نربند لگائیں اس کو ورشو سے جب ایسے نربند لگاتے ہیں تو ریزر بینک اس ٹائم ان اگن ایکسپلین کہ اس اس کو رنگ فنسنگ یدی یہ نہیں ہوتا تو جن لوگوں نے گفلا کیا ان کا بھی کافی دیپوسٹ وہاں تھا وہ جانتے نہیں تھے ایسا کچھ نربند آ سکتے ہیں تو دیوڈہ بیندہ فرس پیپل تو ویڈرال دیپوسٹ اور جو بھی آج بچا ہے وہ بھی نہیں بچتا تو یہ رنگ فنسنگ اور ایک ضربین رسیت سے ساتھ ایسے کیا تو پہنچ through ательно ایسے کو پیننچلین اور اس کا صحت اس کا پصOM دیکھپ ایسے سے کیا گیا اور اس کی دیپوسٹر کے بھی کامiin ایسے کیا جا ہے اور یہ دیپوسٹر اور مے کیا ہے نہیں ہے چینا پیدا پیدا اس کا trajectory ان کے چاہتے ہیں اس پunda کرسکس ایک سوال جو سوال جو سب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ریزر بینک کتنے سال سی انسپیکشن کر رہا تھا آڈیٹرز کر رہے تھے معاملہ پکڑ میں کیوں نہیں آیا میں سب ایسا ہے لوگ تو ریزر بینک کو پوچھتے ہیں کیوں کہ they are the regulator ریزر بینک کچھ ہے تو اس کا بردن میں ہر بار آج نہیں پہلے بھی کر چکا ہوں it is the last soldier on the frontier کسی بینک میں کچھ گفلا ہوا کچھ گلت چیزیں ہو رہی ہے تو سب سے پہلے تو وہاں کے لوگوں کو پتا چلتا ہے وہاں کا سٹاف ہو وہاں کے آرڈٹ کمیٹی ہو وہاں کے انٹرنال انسپیکشن بورڈ سٹیٹری آرڈٹر and last comes the reserve bank تو ان سب لوگوں کو کسی کو کچھ پتا نہیں چلا اس کا کوئی پوچھ نہیں رہا ہے and it is going on for eight years now ایسا پتا چل رہے تو اس کے کاراڈ تو بلیم ریزر بینک کی آپ کو پتا کیسے نہیں چلا I think it is unfair کیونکہ ریزر بینک doesn't run the bank the bank is run by all the people I mentioned first تو ان کے طرف بھی یہ سوال آتا ہے کہ آپ how did this happen آپ کو کسی نہیں پتا چلا اور دوسرا we have still not we do not know how it exactly happened but fraud کرنے والے تو کئی نہ کئی نئے طریقے دھونٹے ہی لاتے ہیں آج کے دن میں and the way they have camouflaged یہ camouflaging کرتے سمید انہوں نے ٹکنالوجی کا بہت بڑا یوز کیا اور ٹکنالوجی کے مادھیم سے camoflaging کرتے ہوئے یہ سب fictitious account اکیس ہزار اکاؤنٹ کرنے کی بات جو ہوئی ہے اس سے یہ سب انہوں نے کافی دنوں تک کیا اور یہ ویسل بلوور نہ ہوتا تو شاید یہ اور بھی کچھ سال چل جاتے ہیں ایسے ہی تو ایسی بھی سانسنا میں فراud جب ہوتے ہیں تو فراudsters are always one or two steps ahead of the systems اور اس پدھتی سے یہ فراud ہوا ہے ریزبانک has appointed an internal committee they are looking to the gaps کی کس کارن یہ ہوا اور کیسے ہوا ہے اور جب ہوتا ہے اور aprend communicated so future steps it will come forward but but it is not ki reserve bank how could they not locate it میرا سوال not because I am a director on the reserve bank سوال یہ ہے کہ میں نہیں مانتا یہ پانچے لوگوں نے کیا ہے it cannot be done by 5-6 people only there must be a last group جنہوں نے مل کر کیا ہے in course of time جب انقوائری انسپیکشن complete ہوگا forensic audit بھی reserve bank has ordered یہ جب باہر آئے گا تب ہی ہم پتا چلے گا but system کو پورا abuse کیا گیا ہے subvert کیا گیا ہے اور یہ کوئی چار پانچ لوگوں سے ہو پائے گا ایسا مجھے نہیں لگتا ہے more heads will roll that's how I look at it Zee Business کی سرکار سے اپیل ہے کہ وہ deposit insurance کی سیما ایک لاکھ روپے سے زیادہ کرے ایک لاکھ روپے بہت پہلے یہ کور دیا گیا تھا اور اس میں میرے خیال سے کافی سودھار کی آفشرت ہے جس دھنگ سے insurance cover جو depositors کا manage ہوتا ہے اور کنٹیز میں اور ہمارے کنٹری میں بہت ڈیفرینس ہے تو یہ ایک لاکھ بہت پرانا ہو گیا اس کے پریمیم بھی بڑے اور اس کا ڈائرہ بھی بڑے پانچ لاکھ تو منیم ہونا چاہیے ایسا مجھے لگتا ہے تو ایسی ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو insurance کا value ہے وہ کم سے کم 25 دن تا 15 20 لاکھ تو ہوئے تاکہ assurance تو ہوئے کہ ہاں جو مہارا FDs پڑھا ہے وہ safe اس کے اندر بلکل بڑھنا چاہیے اور اس کا ایک ratio ہونا چاہیے یہ آپ fix نہیں کر سکتے ہر banker ہر account holder کی اپنی capability ہوتی ہے اور capability کے ساتھ سے ratio کے ساتھ سے بڑھنا چاہیے تو میرا یہی گجالش ہے جو بھی آدمی اپنی محنت کی کمائی deposit کرتا ہے تو اس کا insurance 100% کیا جائے اور اگر کچھ بھی bank اپسی ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے اس کو 100% پیسہ باپیس ملنا ہی چاہیے تو میری سرکار سے یہ وننتی ہے کہ 1 لاکھ کی بجائے کم سے کم وہ 4 یا 5 لاکھ رو پہ ہونے چاہیے